اسلام علیکم لسنرز پیش خدمت ہے ایم راحت کی تخلیق سامون کی تیرویں قسط آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں شروع کرتے ہیں ہدایت کے الفاظ مجھ پر بم کی طرح گرے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ کانوں نے سنا ہے ہدایت نے وہی کہا ہے چند لمحوں تک میں سکتے کے عالم میں رہا پھر میں نے سنبھل کر پوچھا کس کا پتہ چل گیا ہے ہدایت بوڑے بابا کا صاحب بہت سمجھایا اپنے آپ کو کہ مصیبت میں نہ پڑوں رخ بھی نہ کروں ادھر کا مجھے کیا پڑی ہے بڑے لوگوں کے معاملات ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے لیکن صاحب آپ کی وجہ سے دل نہیں مانا میں جانتا ہوں کہ اس کے بھاگ جانے سے آپ بھی مصیبت میں پڑ گئے ہیں اور پھر اپنی کچھ غرض بھی تھی نوکری تو صاحب یہاں سے جا کر کوئی ملی نہیں جیب میں کوڑی نہیں جن سسوروں کے حوالے کیا گیا تھا انہوں نے گھڑی تک اتار لی ایک پیسہ جیب میں نہ چھوڑا بلا ٹکٹ سفر کرنا پڑا مصیبت آ گئی تھی تو بھگت نہیں تھا اب سسورال کی روٹیوں پر پڑا ہوں اس امید پر آپ کے پاس آیا ہوں کہ بوڑے بابا کے مل جانے کی خوشی میں آپ میری کچھ مدد کریں گے بوڑا کہاں ہے ہدایت میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا بلند شہر کے پاس منکھیڑا گاؤں میں پرباد سنگھ کھنہ کا نام سنا ہے آپ نے ہدایت نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ وہ وہاں ہے میں نے اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے پوچھا میں نے خود دیکھا ہے صاحب تم وہاں کیسے پہنچ گئے اپنی سسورال وہی ہے آپ کو میری کہانی نہیں معلوم آپ نے سوچا ہوگا کہ میں خود بھاگ گیا میں خود نہیں گیا تھا اس دن آپ موجود نہیں تھے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے انہوں نے بڑی نرمی سے مجھ سے بات کی اور بھوڑے بابا کے فرار کے بارے میں پوچھتے رہے پھر رازدارانہ انداز میں بولے کہ میں تھوڑی دیر بعد باہر آ کر ان سے ملوں اور پھر وہ کوٹھی سے نکل گئے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے میں باہر نکل کر ان کے پاس پہنچا تو وہ کار میں بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے کار میں بیٹھنے کے لئے کہا تو میں بیٹھ گیا اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر کے سامنے اتارا اور اپنے ساتھ اندر آنے کے لئے کہا اندر کئی غنڈے موجود تھے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ان غنڈوں کے حوالے کر دیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے دل میں کیا ہے ان سب نے مجھے بری طرح مارا اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی نگرانی میں مجھے پٹوایا پھر انہوں نے مجھ سے بوڑے بابا کے فرار کے بارے میں پوچھا جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا لیکن ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ میں کچھ اور بھی جانتا ہوں چنانچہ مجھے تین دن تک وہیں بند رکھا گیا اور چار چوٹ کی مار ماری گئی چوتھے روز ڈاکٹر صاحب آیا اور مجھے حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤں اگر یہاں دیکھا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا میری بری حالت تھی جان کے لالے پڑ گئے تھے اس گھر سے نکل کر سیدھا ریلوی سٹیشن پہنچا اور گاڑی میں بیٹھ گیا یہ تو شکر تھا کہ اپنے راستے کی گاڑی تھی ورنہ اور مصیبتیں اٹھانی پڑتیں بلند شہر پر اتر گیا اور وہاں سے کھیڑا آ گیا حالت بہت خراب ہو گئی تھی سسور صاحب نے بیوی بچوں کو بھی وہیں بلوا لیا اور وہ تو باقاعدہ داستانی امیر حمزہ سنانے بیٹھ گیا تھا ہدایت بوڑے بابا کو تم نے کہاں دیکھا کمر کھانا کی بگی میں حالت ٹھیک ہو گئی تھی کچھ کالی تلیہ پر اپنے سالے کے ساتھ مچھلی کا شکار کھل نے نکل گیا تھا کالی تلیہ کے پاس کمر کھانا کا باغ ہے تلیہ کے ساتھ سڑک گزرتی ہے اسی سڑک پر میں نے بگی جاتی دیکھی جو باغ سے نکلی تھی اور بوڑا اسی بگی میں تھا جی صاحب بگی کھلی ہوئی تھی اس کی چھت پلٹی ہوئی تھی ہدایت نے جواب دیا تمہیں یقین ہے کہ وہ بوڑا بابا ہی تھا مجھے اور یقین نہ ہوگا صاحب میں تو اس کے ساتھ مہینو رہا ہوں اس وقت تو اس کا کیا ہلیا تھا بہت اچھے کپڑے پہن رکھے تھے صاف ستھر نظر آتا تھا اور کون تھے اس کے ساتھ کوچوان کے علاوہ تین آدمی اور تھے دو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک پیچھے کھڑا تھا وہ سب پرباد کھنہ کے نوکر دکھائی دیتے تھے ہدایت نے بتایا بے حد پر اسرار ان کے شاف تھا کہ جس نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا بوڑی بابا کی کیفیت میں تم نے کوئی تبدیلی محسوس کی تھی ہدایت میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا اتنا موقع کہاں ملا صاحب میں نے اسے دیکھا اور پہچان لیا اس دوران بگی آکے بڑھ گئی جو کچھ ہم پر بیٹ چکی تھی صاحب اس کے بعد اس کی گنجائش کہاں تھی کہ ہم اس چکر میں پڑھتے اگر آپ کا خیال نہ آ جاتا تو ادھر کرو خبی کبھی نہ کرتے ہدایت نے جواب دیا میں کافی دیر تک خاموش بیٹھا سوچ جا رہا پھر میں نے کہا تم فکر مت کرو ہدایت یہ بتاؤ اب تمہارا کیا پروگرام ہے اپنی پریشانی آپ کو بتا چکا ہوں اب آپ جو چاہے کریں آپ مالک ہیں یہاں کام کر کے تم مطمئن تھے کیوں نہیں صاحب کچھ لوگوں نے ہی بہکایا تھا ورنہ آپ معلوم کر لیں کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تو ٹھیک ہے سمجھو تمہاری یہاں کی ملازمت پر قرار ہے جتنے دن غیر حاضر رہے ہو اس کی تنوہاں پورے ملے گی اور کوئی تم سے تمہاری غیر حاضری کے بارے میں نہیں پوچھے گا میں نے کہا نہیں صاحب یہاں کے علاوہ کہیں اور کچھ ہو سکے تو ڈاکٹر صاحب اس بار زندہ نہیں چھوڑیں گے خیر آج رات تو تم یہیں کریم بابا کے پاس سو جاؤ لیکن اس وقت تک باہر مت نکلنا جب تک میں نہ کہوں کل میں تمہیں دو ہزار روپے دے دوں گا جو تم اپنی بیوی کو بھیچوا دینا تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں بہتر جناب ہدایت نے کہا میں اسے کریم بابا کے حوالے کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا دل چاہ رہا تھا کہ فوراں مرمان کھیڑے پہنچا ہوں اور بوڑے بابا کو اپنے قبضے میں لے لوں مگر کچھ نئی نام سامنے آئے تھے کمر پرباد سنکھ خنہ جو ایک بڑا زمیندار تھا بوڑا بابا بقول ہدایت کے اس کی بگی میں سفر کر رہا تھا اتنے احتمام بلا وجہ تو نہ ہوگا کمر کا بوڑے سے کیا تعلق ہے کیا بوڑا اتفاق کیا اس کے ہاتھ لگیا ہے یا کمر اس کی شخصیت سے کچھ واقف ہے اگر ایسی بات ہے تو معلوم نہیں کہ کمر کا کون سا مفاد اس سے وابستہ ہو اور اگر اس کا کوئی مفاد بوڑے بابا سے وابستہ ہے تو وہ بھلا کہہ مجھے اس تک پہنچنے دے گا ایسی صورت میں اگر اسے علم ہو گیا کہ میں بوڑے کا داوے دار ہوں تو وہ میرے ساتھ پینا جانے کیا سلوک کرے کوئی اہمکانہ جلدبازی مناسب نہیں معلوم ہوتی تھی میں اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہتا تھا کافی رات ہو گئی تھی مگر بات ایسی تھی کہ حضم نہیں ہو سکی چنانچہ لباس تبدیل کر کے نیکسی سے باہر آ گیا پورش میں ڈاکٹر تاہیر علی کی کار کھڑی تھی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا رات کو جاگنے والے ایک ملازم سے حسن صاحب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں ہے میں انہیں ابھی کافی دے کر آیا ہوں صاحب ایک پیالی اور پہنچا دوں ان کے کمرے میں میں نے کہا اور حسن صاحب کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اندر سے اجازت مل گئی لیکن دونوں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے خیریت غزالی سب خیریت ہے نا حسن صاحب بے سبری سے بولے بلکل نہ وقت مخل ہوا ہوں اگر مصروفیت ہو تو کچھ دیر کے بعد آ جاؤں بلکل نہیں آؤ حسن صاحب بولے اور پھر انہوں نے گھنٹی کی طرف ہاتھ پڑھایا ملازم کو بلا رہے ہیں میں نے پوچھا ہاں ہم لوگ کافی پی رہے ہیں تم بھی پیو حسن صاحب بولے میرے لیے آ رہی ہے میں نے کہا اور حسن صاحب کے اشارے پر ان کے سامنے بیٹھ گیا طاہر علی سے میری بہت گہری دوستی ہے غزالی درمیان میں شیطان آ گیا تھا لیکن خدا کے فضل سے ہم پھر یکچہ ہو گئے ہیں اس وقت ہم شیطان کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے طاہر نے مجھے فون کیا تو میں نے انہیں بلوا لیا ہمیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب بلکل غزالی میاں کچھ اعترافات کر رہا تھا حسن کے سامنے حسن جانتے ہیں کہ خدا کے فضل سے میں کلاش انسان نہیں ہوں میکی براؤن نے جو لالچ دیا تھا اسے صرف میں اس لیے مغلوب ہو گیا تھا کہ خزانے کا لفظ ایک پر اسرار دلکشی کا حامل ہے میں حسن اور خود میکی براؤن ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنے مسائب دور کرنے کے لیے کسی خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بس ایک شوق ہے اب جبکہ حسن اور میں سارے معاملات سے واقف ہو چکے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم خزانے کی تلاش کی دور میں میکی براؤن کو آگے کیوں نکلنے دیں ظاہر ہے وہ خزانے کی تلاش سے دسپردار نہیں ہوگا اور ہر طرح کی کوشش کرے گا ہم اپنے طور پر اس سلسلے میں کام کریں گے بلکہ زیادہ موثر انداز میں کریں گے تمہاری کیا رائے ہے میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے جواب دیا ہم دونوں بھی اس پر متفق ہو گئے ہیں بوڑے کے بارے میں اب تک جو نظریہ قائم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص خزانے کی جائے وقوع سے واقف ہے ممکن ہے یہ ان فوجیوں میں سے کوئی ہو جو جرمنوں کی پسپائی کے وقت ان کے ساتھ ہو ممکن ہے وہ خود جرمن ہو ہم اس کی قومیت کا کوئی تاجنت نہیں کر سکے ہیں وہ جرمن باشندہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا جرمن جنرل ہو سکتا ہے جس کا ذہنی توازن کسی حادثے کے سبب خراب ہو گیا ہو اور پھر وہ خطرناک جاسوسا ویلینی کے ہاتھ لگ گیا ہو اس بات کی امکانات بھی ہیں کہ ویلینی نے خود اس کا ذہنی توازن کچھ خاص طباؤں کے ذریعے سے خراب کیا ہوگا کہ وہ خزانے کا راز اگل نہ دے بوڑے کو اس نے جس طرح پہرے میں رکھا ہوا تھا اس سے شبے کی تصدیق ہوتی ہے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ویلینی نے اس خزانے کے رازدار کو ہلاک کیوں نہ کر دیا اس سوال کا یقیناً کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس بوڑا مٹی کے کھلونے بنا کر غالباً کمشدہ ماضی یاد کرتا تھا جو اس کے ذہن کی گہرائیوں میں کھو گیا ہے ہم تو بس اسی قسم کے اندازے لگا سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے غزالی کے کیا کیا جائے حسن صاحب نے کہا بوڑا اگر مل جائے تو اب میں اس کا فوراً آپریشن کروں گا مجھے یقین ہے کہ میں اس کی کھوئی ہوئی یاداشت واپس لے آؤں گا ڈاکٹر طاہر نے کہا ویسے آپ اس کی ذہنی کیفیت کو تو پوری طرح سمجھتے ہی ہوں گے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بڑی حد تک سمجھتا ہوں اگر وہ ہاتھ لگ جائے تو اب دوسرے انداز میں اس کا علاج کروں گا ابھی تک تو میں صرف براؤن کی ہدایات پر عمل کرتا رہا ہوں لیکن یہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ کھلونے بنا کر توڑ دینا اس بات کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس کا سویا ہوا ذہن جاگنے میں کوشہ ہے ڈاکٹر طاہر نے پرخیال انداز میں کہا مگر وہ بورا تو جون لگتا ہے جیسے زمین کی گہرائیوں میں گم ہو گیا کوئی نشان تو ملے اس کا پتہ تو چلے کہ زندہ ہے یا مر گیا میرے ذہن میں تو بار بار ایک کی خیال آتا ہے اور وہ یہ کہ دیوان کی کیا علم میں اس نے خودکشی کر لی شاید دریا میں ڈوب مرا لیکن لاش تو ملنی چاہیے تھی حسن صاحب نے کہا اس وقت میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں نے کہا کوئی تجویز ذہن میں آئی تھی حسن صاحب نے پوچھا جی نہیں ہدایت آیا ہے میں نے شگفتگی سے کہا کیا مطلب طاہر علی بکھلا کر بولے بری طرح خوف زدہ ہے کیونکہ اس کے آئندہ اس شہر میں دیکھے جانے کی سزا موت تھی لیکن بچوں کی بھوک اسے واپس لے آئی ہے میں نے بدستور اسی انداز میں کہا اور طاہر علی خجالت سے حسن صاحب کو دیکھنے لگے بھئی کچھ ہماری سمجھ میں بھی تو آئے حسن صاحب علچ کر بولے وہ بوڑے کی خبر لائیا ہے اور جان بخشی کا طالب ہے اوہ کیا کیا اسے بوڑے کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے ڈاکٹر طاہر حیرت سے اچھل پڑے میں کہتا ہوں مجھے بھی تو کچھ بتاؤ حسن صاحب نے پھر مداخلت کی میں تمہیں ہدایت کے بارے میں بتا چکا ہوں حسن کیوں بار بار مجھے شرمندہ کرتے ہو میں نے اسے یہاں سے بھگا دیا تھا ہاں غزالی میاں تو وہ کیا خبر لائے ہے بوڑے کے بارے میں اس نے بوڑے کو دیکھا ہے اور مجھے بتانے دوڑا آیا ہے کہاں دیکھا ہے طاہر علی نے شدید بے چینی سے پوچھا اور میں نے ہدایت کی پوری کہانی سنا دی حسن صاحب بھی بہت پر جوش ہو گئے انہوں نے کچھ بولنا چاہا لیکن طاہر علی ہاتھ اٹھا کر بولے مان کھیڑا کا کمر پرباد سنگھ یہی نام لیا ہے نہ تم نے جی ہاں آپ اسے جانتے ہیں اچھی طرح اس کی بیٹی میرے زیرے علاج ہے لیکن وہ تو بہت شریف آدمی ہے اسے کسی مجرمانہ اقدام کی توقع نہیں کی جا سکتی حسن تم بھی جانتے ہو کہ اسے طاہر علی نے کہا نام آشنا لگتا ہے شاید کبھی ملکات ہوئی ہو لیکن طاہر علی بوڑے کی وہاں موجود کی کمر کے کسی مجرمانہ اقدام کی نشند ہی تو نہیں کرتی ممکن ہے وہ اتفاقیہ طور پر اس کے ہاتھ لگ گیا ہو اور کسی نیم پاگل عمر رسیدہ شخص پر کوئی بھی رحم کھا کر اسے اپنے گھر میں جگہ دے سکتا ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے طاہر علی نے کہا ہدایت کہاں ہے میں نے اسے نیکسی میں ہی جگہ دے دی ہے اور وعدہ کر لیا ہے کہ اس کی نوکری بحال کر دی جائے گی وہ مالی طور پر پریشان ہے کیا ہدایت کی ضرورت ہے طاہر علی نے پوچھا من کھیڑا کے سلسلے میں ہاں پہلے جی فرمائیے کہ اب اس سطلا کے بعد آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے میں نے پوچھا بوڑے پر فوراں قبضہ کر لینا چاہیے حسن صاحب نے کہا میں اسے متفق ہوں طاہر علی بولے طریقہ کار کیا ہوگا وہی تیہ کرنا ہے تم بتاؤ طاہر جیسا کہ تم نے کہا کہ بوڑے کی اس کے پاس موجود کی اتفاق بھی ہو سکتی ہے اگر ہم پراباد کھنہ سے بات کریں اور بوڑے کے بارے میں کتئی مناسب نہیں ہے میں نے حسن صاحب کی بات پوری نہ ہونے دی وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے پھر بولے یہ صرف ایک تجویز تھی کیوں طاہر تمہارا کیا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن غزالی اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ایسا نہیں کیا جائے گا یہ تصویر کا ایک رخ ہے فرض کریں یہ صرف اتفاق نہ ہو اور کمر پراباد سنگھ بوڑے کی اصلیت سے واقف ہو تو زبردست نقصان ہو جائے گا وہ کبھی ہمیں اس تک نہ پہنچنے دیں گے بلکہ محتاط ہو جائیں گے کہ ہم بوڑے کی ان کے پاس موجود کی سے واقف ہیں ان امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا چنانچہ ہم یہ خطرہ کیوں مول لیں میں اس زمن میں ایک بات اور ارز کر دوں اس پر بھی براہ کرم خور کریں ولاڑی واسکاٹ آپ لوگوں کو جاپان میں ملا اور اس نے مرتے ہوئے بے بسی کے ایک احساس کے ساتھ آپ کو کچھ تفصیل بتا دی پھر اس کی کہانی اخبارات میں چھپی تو آپ کے خیال میں کیا وہ کہانی چند نگاہوں تک محدود رہی ہوگی کیا خزانوں کی دوسرے رسیہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے کیا ان کی تحقیقات ویلنی اور اس کے بعد اس بوڑے تک نہ پہنچی ہوں گے یہ دوسری بات ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بوڑے پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے اس امکان کو نظر انداز کرنا کہ بوڑے سے کوئی اور بھی واقف ہو سکتا ہے معاف کیجئے گا اکلمندی نہیں ہے حسن صاحب اور ڈاکٹر تاہیر علی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے میرے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ اسی انداز میں مجھے گھورتے رہے پھر بجک وقت دونوں کی آوازیں اُبھریں اوہ واقعی یہ دونوں ایک ہی جملہ دا کر کے خاموش ہو گئے تاہیر علی نے جملہ پورا کیا اس پر غور ہی نہیں کیا یہ بات ذہن میں آئی ہی نہیں اگر ایسا ہے تو اس سے قول ایسے کوئی کوشش کیوں نہیں کیے گئی حسن صاحب نے پوچھا کوشش ضرور ہوئی ہوگی کامیابی نہیں ہوئی بلکہ یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بوڑا کہاں ہے اور اچانک بوڑے کے بارے میں انکشاف ہو گیا آپ بھول گئے حسن صاحب بوڑے بابا کے بارے میں انکشاف کو آپ بھول گئے میں نے پرجوش لہچے میں کہا کیا مطلب حسن صاحب نے کہا اخبار کے اشتہار اور بوڑے بابا کی تصویر کو آپ بھول گئے میں نے کہا وہ دونوں سر تھام کر رہ گئے طاہر علی بولے اس لڑکے کی ذہنی قوتوں کا تماشا دیکھتے ہو حسن قیامت خیز ذہن کا مالک ہے کتنا باریک بین ہے امکانات ہیں اس کے بڑی موثر دلیل ہے ایسا یقیناً ہو سکتا ہے اٹلی کے حکام اس خزانے کو پانے میں ناکام رہے ہیں متعدد لوگوں نے کوششیں کی ہوگی اور متعدد لوگ اب بھی کوشش کر رہے ہوں گے پرباد سنگھ بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے تم یہ میکی براؤن کیا جرائم پیشہ لوگ ہو اپنی دلچسپی کی وجہ سہی تو تم اس حد تک گئے اور لوگ بھی تمہاری طرح ہو سکتے ہیں لیکن تم سے کہیں زیادہ پرجوش ہو سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ بوڑا ان کے ہاتھ نہیں لگا تمہارے ہاتھ لگ گیا لیکن بوڑے کی تصویر کس طرح ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی حسن صاحب بولے کسی کے اپنے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں کوئی ہم سے زیادہ بھی جان سکتا ہے ہم لوگ تو بوڑے کے بس نگران ہی رہے ہیں ممکن ہے کوئی اس کے صلیت سے بھی واقف ہو یہ بھی جانتا ہو کہ وہ کون ہے حسن صاحب تشویش ناک انداز میں گردن ہیلانے لگے پھر بولے اگر یہ بات ہے تو کیا پرباد سنگھ ہمیں اس کی ہوا بھی لکنے دے گا فیصلہ کرنا مشکل ہے حسن ضروری نہیں ہے کہ پرباد سنگھ بھی انہی لوگوں میں سے ہو لیکن اسے ملاقات سے قبل اس امکان کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہم اس سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا اگر بوڑا اتفاقیہ طور پر اس کے ہاتھ لگا ہے تو ہم آسانی سے اسے حاصل کر لیں گے اور اگر وہ بوڑے سے دلچسپی رکھتا ہے تو پھر کچھ اور کرنا پڑے گا اب تو بہت سے خیالات آ رہے ہیں ذہن میں ممگن پرباد سنگھ کو کسی طرح بھینک مل گئی ہو اور اس کے لوگ میری کوٹھی کے آس پاس موجود رہے ہوں اس طاق میں رہے ہوں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ سوچو کہ اب ہمیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے غزالی تمہاری کیا رائے ہے سلسلے میں میرے خیال میں کسی پیچیدہ طریقہ ایکار کو اختیار کیے بغیر سیدھی راہ اختیار کی جائے ہم لوگ مان کھیڑا چلتے ہیں ہدایت کو بھی ساتھ لے لیے جائے تو بہتر ہے وہ ہم سے الگ رہ کر ہماری ہدایت کے مطابق کام کرے گا ہاں ڈوکٹر صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ آپ پرباد سنگھ کی بیٹی کا علاج کر رہے ہیں ہاں میں اس کا معالج ہوں وہ اپنی بیٹی کو خود آپ کے پاس لائیا تھا ہسپتال میں لائیا تھا بعد میں اس کی خواہش ہوئی کہ گھر میں ہی اس کا علاج کر آئے چنانچہ اب کچھ فائدہ ہے اس کی بیٹی کو میں نے پوچھا تقریباً چالیس فیصد وہ میرے لائچ سے مطمئن ہے آپ سے اچھی سلام دعا ہوگی بہت عزت کرتا ہے وہ میری جاتے رہتے ہیں وہاں تین چار بار گیا ہوں ضرورت پڑھنے پر جا سکتا ہوں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے بس تو ٹھیک ہے ہم کل وہاں چلتے ہیں حسن صاحب کو منخیڑہ میں ایک سنت لگانے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش ہے اس سلسلے میں آپ ان کی معاملت کریں گے اور ہم لوگوں کو لے کر منخیڑہ پہنچ جائیں گے ظاہر ہے کہ اگر آپ کے کسی دوست کا منخیڑہ میں کسی بھی قسم کا کام ہے تو آپ اسے لے کر کمر پرباد سنگھ کے پاس نہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے ہاں مناسب بات ہے کل کس وقت چلنا ہے بہتر ہوگا کہ صبح کو ناشتے کے بعد کام بن گیا تو کل ہی واپسی بھی ہو جائے گی نہ بنا تو وہاں ٹھہرا بھی جا سکتا ہے ہم ڈاکٹر تاہر علی سوچ میں ڈوب گئے پھر بولے بوڑے کے بارے میں تذکرہ کس طریقے سے کروں پرباد سنگھ سے اس کا بھی ایک طریقہ ہے ہم اشتہار والا اخبار ساتھ رکھیں گے میں ایک تیسری شخصیت بن جاؤں گا اگر بوڑا بابا ہمیں عام حیثیت میں وہاں نظر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم براہ راست اس کے بارے میں بات کر کے اسے ساتھ لے آئیں گے اور اگر وہ ہمیں نہیں ملتا تو آپ اس کا معاملہ مجھ سے متعلق کر دیں میں کہہ دوں گا کہ مجھے کسی سے اس کے یہاں دیکھے جانے کی اطلاع ملی تھی اور میں اس کی تلاش میں آیا ہوں بات کسی نہ کسی طرح ابا نہیں جائے گی ڈاکٹر صاحب پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں اگر کوئی غلط صورتحال ہے تو پھر کنور کم از کم حسن صاحب کی شخصیت سے ضرور آشنا ہوگا اس کا اندازہ ملکات ہوتے ہی ہو جائے گا کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ وہ بورے بابا کو حسن صاحب کے گھر سے اڑا لے گیا ہو اور ان کو جانتا تک نہ ہو تو پھر کل دس بجے حسن صاحب نے کہا بلکل تیہ رہا اب مجھے اجازت دیں بائی روڈ چلیں گے زیادہ فاصلہ نہیں ہے انتظامات میں کر لوں گا تم دونوں مجھے تیار ملنا ڈاکٹر طاہر علی اٹھتے ہوئے بولا ان کے جانے کے بعد حسن صاحب نے کہا اب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا غزالی ہم اس پر بھروسہ کریں گے ہدایت کے سلسلے میں جو کچھ تم نے سوچا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہاں کل صبح ناشتہ میرے ساتھ ہی کرنا ہدایت کو بھی ساتھ ہی لے چلیں گے قابل اعتماد ہے کوئی الجن تو نہیں پیدا کرے گا بلکل اس کی طرف سے آپ مطمئن رہیں میں نے جواب دیا کوئی حرج نہیں ہے حسن صاحب نے کہا اور پھر وہ واپس چلے گئے اور میں این ایکسی میں آ گیا صبح کو جلدی جاگنا تھا اس لئے سونے کی کوشش کرنے لگا دوسری صبح کریم بابا سے ہدایت کو ناشتہ کرانے کے لئے کہہ کر حسن صاحب کے پاس پہنچ گیا ہم نے ساتھ ہی ناشتہ کیا اور حسن صاحب مجھ سے آج کے پروگرام کے بارے میں گفتگو کرتے رہے میں نے تمہیں اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کے لئے اس لئے کہا تھا کہ اگر رات کی کوئی بات ذہن میں آئی تو تاہر علی کے آنے سے قبل اس پر گفتگو کرلوں پروگرام بلکل ٹھیک ہے بوڑے کے معاملے کو تم مکمل طور پر خود سے منصوب کر لو تاکہ پریباد سنگھ اگر اس معاملے میں ملوث ہے تو اس کی نگاہ صرف تم پر رہے ہم در پردہ اس کی نگرانی کریں گے بہت مناسب میں نے جواب دیا ہدایت سے مزید کوئی بات ہوئی نہیں اب کر لوں گا اور کوئی حکم ہے میرے لئے بس تاہر علی کا انتظار ہے وہاں قیام طویل بھی ہو سکتا ہے چند جوڑے کپڑے رکھ لینا ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو فون کر کے مجھے بلوا لیجئے میں نے کہا اور حسن صاحب کے پاس سے چلایا انیکسی میں آ کر پہلے میں نے کریم بابا کو اپنے دو چار دن باہر رہنے کی تلا دی اس کے بعد ہدایت کے پاس پہنچ گیا دیکھو ہدایت یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر طاہر حسن صاحب کو دھوکہ دے رہے تھے اور تمہارے ذریعے بوڑے بابا کو غلط دوائیں استعمال کر آ رہے تھے یہ ساری باتیں حسن صاحب کو معلوم ہو چکی ہیں ڈاکٹر صاحب سے ان کی بات ہو چکی ہے اور حسن صاحب نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے چنانچہ اب ڈاکٹر صاحب کو تم سے بھی کوئی دشمنی نہیں رہی ہے میں نے تمہارے بارے میں بات کر لی ہے حسن صاحب تمہیں دوبارہ اسی حیثیت میں ملازم رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے سب کچھ کریں گے غزالی بھائی آپ کی مہربانیوں سے اب سر نہیں اٹھا سکتے فرمائے بوڑے بابوں کو برامت کرانا اب تمہارا کام ہے ہاں یہ بتاؤ یہ پرباد سنگھ کس قسم کا آدمی ہے ہمیں اس سے زیادہ واقفیت نہیں غزالی صاحب سسورال کے لوگ بتاتے ہیں کہ شریف آدمی ہے کوئی شکاعت نہیں ہے کسی کو اس سے خود بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے اور کسی کو پریشان بھی نہیں کرتا بڑے زمیندار کی حصیت سے اس نے کسی پر کوئی ظلم تو نہیں کیا ایسی کوئی بات نہیں سنی یہ بتاؤ اس کی حویلی میں تمہارا کوئی شناسہ ہے میرا تو نہیں مگر حویلی کے باغ کے مالی سے میرے سالے کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ اکثر باغ کی سبزی میری سسورال میں دے جاتا ہے بہرحال تم میرے ساتھ چل رہے ہو حسن صاحب اور ڈاکٹر صاحب بھی جا رہے ہیں اور ہاں پہلے میں تمہیں پیسے دے دوں ایک منٹ میں نے اندر جا کر دو ہزار روپے نکالے اور ہدایت کو لا کر دے دیے آپ کا یہ احسان ہدایت نے کہنا چاہا لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو مانکھیڑا کی سرحد کے پاس گاڑی سے اتر کر اپنی سسورال چلے جانا کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں مانکھیڑا میں تم سے ملکات ہو جائے مانکھیڑا چھوٹی سی جگہ ہے پوری بستے میں آٹھے کی پیسائی کی ایک ہی چکی ہے جو میرے سسور کی ہے سارے دن وہی ملتا ہوں آپ کو اسے تلاش کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی گوڈ ہدایت ابھی تم اس بارے میں کسی کو ایک لفظ مت بتانا اگر ضرورت پڑی تو تم سے کچھ کام لیا جائے گا ہم واپسی میں تمہیں ساتھ لے آئیں گے جیسا آپ مناسب سمجھیں ہدایت نے جواب دیا دو ہزار روپے اس کی جیب میں منتقل ہو گئے تھے اور اس کا چہرے خوشی سے گلنار تھا سارے دس بجے حسن صاحب کا فون آیا تاہر علی کو میں ایک سیاہ لینڈ روور میں آتے ہوئی دیکھ چکا تھا اور حسن صاحب کے فون کا انتظار ہی کر رہا تھا غزالی ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں تم فوراں آ جاؤ بہتر میں نے جواب دیا اور فون بند کر کے اپنا کٹ پیک اٹھایا جسے ہدایت نے فوراں میرے ہاتھ سے لے لیا ڈاکٹر صاحب کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے ہدایت نے سیڑھیوں ترتے ہوئے کہا ضرور ڈرتے رہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں نے سپاٹ لہچے میں کہا اور تیز قدموں سے چلتا ہو لینڈ روور کے پاس پہنچ گیا باوردی ڈرائیور ساتھ تھا جس نے ہدایت کے ہاتھ سے بیک لے کر اندر رکھ دیا اسی وقت حسن صاحب اور ڈاکٹر تاہیر بھی پہنچ گئے ہدایت نے انہیں سلام کیا جس کا جواب دے کر وہ دونوں اندر بیٹھ گئے ان دونوں میں سے کسی نے ہدایت سے کوئی بات نہیں کی تھی مجھے تو محسن کی چنڈال چوکڑی پر حیرت تھی جس نے ان معاملات میں ذرہ بھی مداخلت نہیں کی تھی اس وقت بھی وہ سب اندر موجود تھے محسن کی کار بھی نظر آ رہی تھی مجھے یقین تھا کہ حسن صاحب نے کسی کو بھی اس سفر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا ویسے جولیا کے چلے جانے کے بعد سے کچھ سناٹا سا پھیل گیا تھا شام کی چائے اب لون پر نہیں پی جاتی تھی زیادہ تر لوگ اندر ہی گھسے رہتے تھے ندرت کے سلسلے میں بھی کسی کو تردد نہیں تھا اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ یہاں کسی کو اسے دلی تعلق نہیں تھا وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی کون فکر میں پڑھتا لائن روور کا انجن بے آواز تھا سڑکیں تیہ ہوتی رہیں اور ہم شہر سے باہر جانے والی سڑک پر نکل آئے بلند و بالائیں مارتے آنکھوں سے اجل ہو چکی تھی اور اب دو رویہ کھیت اور باغات نظر آ رہے تھے اب تک مسلسل خاموشی تاری رہی تھی پھر حسن صاحب نے یہ سکوت توڑا ہدایت جو کچھ تم نے کہا ہے پورے وسوق سے کہا ہے نا تمہاری آنکھوں کو دھوکہ تو یقینا نہیں ہونا چاہیے جی بڑے سرکار ہمیں ہرگز دھوکہ نہیں ہوا ہدایت نے جواب دیا تمہیں اس وقت تک وہی رہنا ہے جب تک ہم اپنا کام نہ کر لیں تم ہمارے ساتھ ہی واپس آو گے سرکار کا حکم ہمیں مل چکا ہے اس کے بعد پھر خاموشی تاری ہو گئی بلند شہر آ گیا اور یہاں سے ایک کچھی سڑک من کھیڑا تک گئی یہ علاقہ ضروریات زندگی کے بنیادی چیزوں سے محروم تھا لیکن قدرتی حسن سے مالا مال تھا جہاں نگاہ اٹھتی سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا کچھی سڑک آگے چل کر وہ پتلی ہو گئی تھی دونوں سمت باق لہ لہا رہے تھے ہدایت نے کہا یہ کمر صاحب کے باغات ہیں من کھیڑا اب کتنی دور ہے حسن صاحب نے پوچھا چار کوس ہاں تو تم یہاں آتے رہے ہو ویسے عموماً کس طرح آتے ہو میں بلند شہر میں گنگا رام چورسیا کے ہاں رکھتا ہوں کمر صاحب وہاں اپنی جیپ بھیج دیتے ہیں چورسیا دراصل کمر صاحب کا کارندہ ہے صاحب اگر دل چاہے تو گوپن باغ پر گاڑی رکھوائیں صفائی بھی ہو جائے کی ہدایت نے کہا یہ باغ بھی کمر صاحب کا ہے کیا حسن صاحب نے پوچھا یہ ساری زمین اور باغ انہی کے ہیں سرکار باغ کی کنارے پر کنواں ہے وہیں گاڑی دھولیں گے ٹھیک ہے ہم لوگ بھی اپنا حلیہ درست کر لیں گے تاہر علی بولے اور پھر گاڑی آخری باغ کے پاس رک گئی کچھی سڑک سے اتر کر اینٹوں کا بنا ہوا آہاتہ تھا جس میں ایک بڑا گول دروازہ بھی تھا جہی باغ میں جانے کا راستہ تھا دروازے سے ملہک ایک چھوٹی سی امارت تھی جو شاید مالی وغیرہ کی رہائش کے کام آتی تھی بائیں سمت زمین سے چار فٹ اونچی کا گروالہ کنواں بنا ہوا تھا جس کی چرخی میں ڈول کی رسیہ پھنسی ہوئی تھی ڈول پتھر کی ایک سل پر رکھا تھا اس سے کچھ ہٹ کر ویسی ہی اینٹوں کی ایک پیاؤ موجود تھی جس کی چھوٹی کھڑکی کے پیچھے گھٹے سر والا پندت تامے کا لوٹا لیے بیٹھا تھا ہمیں دیکھ کر اس نے لوٹا رکھ دیا اور پیاؤ کی پچھلے حصے سے باہر نکل آیا اوپری بدن سے ننگا گلی میں جینو اور چھوٹی سی دھوتی پہنے ہاتھ جوڑے ہمارے پاس پہنچ گیا جے رام جی کی مہاراج اسے دونوں ہاتھ ماتے سے لگا کر کہا پانی چاہیے پندت جی ہدایت نے کہا اور پندت جی کونے کے پاس پہنچ گئے وہ کونے میں ڈول ڈال کر پانی کھینچتے رہے اور ہدایت ڈرائیور کے ساتھ گاڑی دھونے میں مصروف ہو گیا گاڑی صاف ہونے کے بعد ہم نے اپنے چہرے دھوئے بال سوارے اور پندت جی کو کچھ رقم دے کر وہاں سے چل پڑے اب مان کھیڑا زیادہ دور نہیں تھا مان کھیڑا سے تھوڑی دور پر ہدایت کو ضروری ہدایات دے کر اتار دیا گیا اور پھر لینڈ روور کمار پرباد سنگھ کی حویلی کی طرف چل پڑی عظیم شان حویلی چاروں طرف سے درختوں میں گھیری ہوئی تھی سامنے کے رخ پر اونچا دروازہ نظر آتا تھا جس پر نیا پھارٹک لگایا گیا تھا پھارٹک پر دو پہردار کھڑے ہوئے تھے انہوں نے لینڈ روور کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا لیکن ڈاکٹر طاہر نے لینڈ روور گیٹ کے پاس رکوا لی کھنہ جی موجود ہیں انہوں نے پوچھا نمستے سرکار کمار جی اندر حویلی میں ہیں ڈاکٹر طاہر نے یہ سنا تو ڈرائیور کو اشارہ کیا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی سامنے ہی حویلی کے صدر دروازہ تھا بائیں سمت اونچے ستونوں کی وسیع عمارت نظر آتی تھی جس کے سامنے پانچ سیڑھیوں کے بعد ایک دالان تھا دو تین ملازم مستعد کھڑے تھے گاڑی دالان کی سیڑھیوں کے پاس جا کر رکی ملازم نے آگے بڑھ کر دروازے کھول دیئے اور ہم نیچے اتر آئے ایک ملازم نے ہماری پیشوائی کی اور ہم دالان کی سیڑھیوں چڑھ کر دالان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے اندر پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں جسے کمرہ سمجھ رہا تھا وہ ایک ہال ہے جسے ڈرائنگ روم بنایا گیا تھا وکٹورین ترز کے چوڑے پائیوں والا فرنیچر قیمتی کالین دبیز ریشمی پردے آرائش کی لا تعداد قیمتی اشاہ ڈاکٹر صاحب آہستہ سے بولے ہونا ہی چاہیے حسن صاحب مسکرا کر بولے چند ہی لمحوں کے بعد ایک ملازم نے چاندی کے جھل ملاتے ہوئے گلاسوں میں تھنڈا پانی پیش کیا اس اسنا میں طاہر صاحب خاموش بیٹھے رہے کمر صاحب کو اطلاع کیسے ہوگی حسن صاحب نے پوچھا ان کا محکمہ اطلاعات بہت ایکٹیو ہے طاہر علی نے جواب دیا اور ہم انتظار کرتے رہے ٹھیک دس منٹ بعد سفید براغ دھوتی اور کرتے میں ملبوس قابل رشک صحت کا مالک ایک بلند و بالہ آدمی اندر داخل ہوا آنکھوں پر سنہرے فریم کی آئینک سرخ و سفید رنگ گھنی مونچیں جن میں سفید بال چھلک رہے تھے موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکراہت طاہر علی کے ساتھ حسن صاحب اور میں بھی کھڑے ہو گئے آنے والے نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیا اور بولا آپ کے اچانک آنے سے بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب کوئی اطلاع نہیں بھیجوائی سب خیریت ہے نا بلکل خیریت ہے ہماری عوشہ کیسی ہے آپ اس کے معالج ہیں تو ٹھیک کیوں نہ ہوگی دوستوں سے تعرف کروائیے حسن افتخار اور میرے نوجوان دوست خزالی آپ تعرف کے محتاج نہیں ہیں میں پہلے یہ آپ کا تعرف کرا چکا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑی عزت دیا آپ نے ہمیں آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف رکھیے کمر صاحب نے گرم جوشی سے کہا حسن بہت بڑے کاروباری ہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے اور غزالی ان کے دستے راست ہیں ان دونوں کا ایک کام آ پڑا تھا میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں آپ کی توجہ حاصل کی جائے اگر وہ کام ہمارے بس میں ہوا تو سمجھیں ہو گیا ہمیں بہت خوشی ہوگی کمر صاحب نے کہا چند لمحوں کے بعد ملازم نہائیت نفیس برطنوں میں ایک مشروب لے کر آ گیا اور اس نے مشروب کے گلاس بھر کر سب کو پیش کیے ہمیں مشروب پینے کی دعوت دے کر کمر صاحب نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی کچھ وقت ہمیں بھی دیں گے ہمارے ساتھ شکار کھیلیں گے اس بار یہ وعدہ بھی کیوں نہ پورا کر دیں آج کل شکار بہت ہے شکار کی تقدیر اچھی ہے کہ اس بار بھی وہ ہماری گولیوں سے بچ جائے گا لیکن یہ وعدہ جلد پورا ہوگا ویسے ہم لوگ ایک دو دن ضرور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے چلیں یہی سہی کمر صاحب نے کہا اور پھر ایک طرف لٹکی ہوئی خوبصورت ڈوری کھینچی دو ملازم اندر داخل ہوئے مہمانوں کے لئے کمرے تیار کرو اور خان سامہ کو کھانا تیار کرانے کی ہدایت دو کمر صاحب کی پرسہر شخصیت نے ہم سب کو متاثر کیا تھا دیر تک گفتگو ہوتی رہی پھر ڈاکٹر طاہر علی کمر صاحب کے ساتھ عوشہ کماری کو دیکھنے چلے گئے مجھے اور حسن صاحب کو برابر کے کمروں میں پہنچا دیا گیا جو بہترین طور پر آ راستہ تھے رات کے کھانے کے بعد کمر صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب نے کمر صاحب سے کہا کہ حسن شہر کی زندگی سے دور کسی پرفضہ مقام پر ایک فیکٹری لگانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں فرانس سے مشینیں درامت کر کے وہ سلک تیار کرنے کا ایک بہت بڑا کارخانہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے نے جگہ کی تلاش ہے میں نے کہا یہ علاقہ بھی دیکھ لیں اگر مانکھیڑا کے آس پاس کوئی جگہ پسند آ جائے تو کمر صاحب سے مدد لی جا سکتی ہے سارا مانکھیڑا آپ کا یہ حسن صاحب جہاں چاہیں کام شروع کرا دیں کل دن میں گھوم لیں جو بھی جگہ پسند آئے بلا تک اللوف بتا دیں بہت شکریہ کمر صاحب آپ کا میں آپ کی نوازش اور مرحمت سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا حسن صاحب نے کہا غزالی میاں کا مسئلہ ذرہ گھمبیر ہے ان کے ایک دور کے عزیز جن کا ذہنی توازن کچھ درست نہیں تھا اچانک کوٹھی سے غائب ہو گئے اخبارات میں اشتہار دیئے دوسرے تمام طریقے بھی ان کی تلاش میں استعمال کیے لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا اب یہ ایک دن پہلے اطلاع ملی کہ انہیں مان کھیڑا کے آس پاس دیکھا گیا ہے وہ میرے زیرے لاج تھے خاص طور سے آجونی کی وجہ سے اچانک آنا پڑا اول تو وہ میرے مریض ہیں اور پھر میرے ایک عزیز دوست کے رشتہ دار ہیں اس لئے ہم وقت ضائع کیے بغیر یہاں پہنچ گئے ہمیں خاص طور پر اس سلسلے میں آپ کی توجہ درکار ہے طاہر علی نے کہا آتے ہی کیوں نہ کہہ دیا ہر کارے دورا دیے جاتے کل صبح سے کام شروع ہو جائے گا کہاں دیکھا گیا ہے انہیں کمر صاحب نے معلوم کیا اسی بستی میں آوارہ پھرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر نے کہا پتہ چل جائے گا چنتہ نہ کریں کوئی تصویر حلیہ عمر وغیرہ کمر صاحب نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کے اشارے پر میں نے اخبار نکال کر کمر صاحب کو پیش کیا بڑے بابا کی تصویر سامنے تھی میری جان آنکھوں میں کھنچائی تھی بڑے صبر آزمار لمحات تھے ہماری نگاہیں کمر صاحب کے چہرے پر جمع ہوئی تھی کمر صاحب نے تصویر دیکھی اور اچانک یوں محسوس ہوا جیسے ان کے ذہن کو جھٹکہ سا لگا ہو تصویر اتنے غور سے دیکھنے کی چیز نہ تھی لیکن وہ دیر تک اس پر نظریں جمعی رہے پھر جیسے انہیں احساس ہو گیا انہوں نے اخبار مجھے واپس کرتے ہوئے کہا صبح کو یہ تصویر ہر کاروں کو دکھا دی جائے گی وہ چاروں طرف پھیل جائیں گے اب فکر نہ کریں اگر وہ مان کھیڑا یا اس کیا سپس ہوئے تو ضرور مل جائیں گے فیصلہ ہو گیا تھا سب نے ان لمحات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ کمر صاحب اس مسئلے سے غیر مطالق نہیں ہیں تصویر دیکھ کر ان کے چہرے پر جو تاثر ابرہ تھا اس نے ساری کہانی سنا دی تھی اور اب صورتحال عجیب ہو گئی تھی کمر پرباد سنگھ اس مسئلے کے ایک فریق بنے ہوئے تھے ان کی ذات غیر جاندار نہیں رہی تھی یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں تھی کہ ان کی بگی میں ان کے کوچوان اور ان کے آدمیوں کی نگرانی میں جو شخص سفر کر رہا ہو اس سے کمر صاحب بالکل لاعلم ہو جا پھر کوئی ایسی شخصیت تلاش کرنی پڑے گی جو اس حویلی میں اتنی اہم حیثیت رکھتی ہو میں نے ہی نہیں ہی حسن صاحب اور ڈاکٹر طاہر نے بھی محسوس کیا تھا کہ اس گفتگو کے بعد کمر صاحب کا انداز کچھ کھویا کھویا سا ہو گیا ہے دیر تک گفتگو ہوتی رہی پھر کمر صاحب نے اجازت طلب کر لی دونوں کاموں کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی ان کے جانے کے بعد ہم حسن صاحب کے کمرے میں آ گئے دروازہ کھلا رکھا گیا تاکہ باہر کی صورتحال بھی سامنے رہے مزید ایک بار باہر کا جائزہ لینے کے بعد ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے کیا کہتے ہو تاہر علی پراباد کی کیفیت چکلی کھاتی ہے کہ وہ لاعلم نہیں ہے میرے بھی یہی خیال ہے لیکن اب مشکلات کا کچھ اندازہ ہے مثلا پہلے تو یہ فیصلہ کیا جائے کہ پراباد جی کی پوزیشن کیا ہے آیا وہ بڑے کے معاملات سے واقف ہیں اور خود بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے ڈاکٹر تاہر نے کہا تو پھر اس بات کے لیے تیار رہنا چاہئے کہ پراباد ہمارا راستہ روکے گا اگر اسے یہ بات معلوم تھی کہ بڑا اتنا عرصہ میرے پاس رہا ہے تو اس کا مجھ سے واقف ہونا میرا مطلب ہے کم از کم آشنا ہونا ضروری تھا اس کے انداز اور رویے سے اس کا اشارہ نہیں ملا میں نے بغور اس کے چہرے کے کیفیات کا جائزہ لیا تھا بڑے کے معاملے میں اس کی معلومات اہمیت رکھتی ہے اب اس کے ذہن میں یہ بات بھی آگئی ہوگی کہ یہ اچانک آمد معمولی نہیں اور ہمارا مقصد صرف بڑے کا حصول ہے چنانچہ وہ راتوں رات کوئی بنیادی قدم اٹھائے گا اور ممکنے اس کے بعد بڑا مان کھیڑا میں نہ رہے حسن صاحب نے کہا کیوں غزالی تم خاموش کیوں ہو ڈاکٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے آپ دونوں کی سوچ درست ہے میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا پھر کیا کیا جائے یہاں قیام کی مدت طویل کر دی جائے ظاہر ہے راتوں رات جو ہو جائے گا ہم اسے نہیں روک سکتے لیکن کمر صاحب کو زبان کھولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور انہیں مجبور کرنے کے لئے کوئی دوسرے گر استعمال کرنے ہوں گے مثلا کچھ اور نزدیک آ جائے میں نے کہا اور دونوں متجسس انداز میں میرے قریب آ گئے ہدایت کو طلب کیا جائے گا وہ کمر صاحب کی بگی کی کوچوان اور ملازموں کو پہچان لے گا جو اس دن بوڑے کے ساتھ تھے پھر کوچوان سے ہم اس بوڑے کے بارے میں معلوم کریں گے اور اس طرح یہ پتہ چل جائے گا کہ کمر صاحب براہ راست اس سلسلے میں ملوث ہیں جس کوٹھی میں کوئی اور ہے جو اس کاروائی میں حصہ لے رہا ہے اگر کمر صاحب خود ہی بوڑے کے سرپرست ہیں تو انہیں زبان کھولنے پڑے گی بہت امدہ آئیڈیا یہ غزالی لیکن کمر صاحب کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کے ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں اگر کمر صاحب ان معاملات سے ذرا بھی غیر متعلق ہوتے تو کھل مختصر ہوتا لیکن اب ذرا طوالت اختیار کر گیا ہے دونوں بزرگ گہری سوچ میں ڈوب گئے پھر تاہریلی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا میں غزالی کے اس تجویج سے پوری طرح متفق ہوں ہدایت سے کس طرح ملاقات کروگے میں ملوں گا اسے آپ مطمئن رہیں میں نے جواب دیا تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر حسن صاحب بولے ٹھیک ہے دیکھو اس جنون کے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کیا خیال ہے اب آرام کیا جائے ہاں ایک درخواست کے ساتھ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا ذہن میں کسی تردد کو جگہ نہ دیں ان ساری معاملات کو صرف ایک کھیل کے انداز میں دیکھا جائے تردد علچنے پیدا کرتا ہے اور علچنے جنجلاہٹ جو صلاحیتوں کو حتم کر کے صرف جنون پیدا کرتی ہیں ہاں یقیناً ظاہر ہے یہ مسئلہ ہم میں سے کسی کے لئے زندگی یا موت کا مسئلہ نہیں ہے اوکی حسن خدا حافظ طاہر علی اٹھ گئے باہر نکل کر ہم نے ایک دوسری کو خدا حافظ کہا اور اپنے اپنے کمروں کی طرف پڑھ گئے میں ان لوگوں کو سکون کی تلقین کر کے آیا تھا لیکن خود بستر پر کروٹیں بدلتا رہا نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے ہر پہلو پر غور کرتا رہا کمر کھنہ شریف صورت انسان تھے اس کی گفتگو اور انداز میں جو شرافت تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجرمانہ ذہنیت کا حامل نہیں ہے لیکن بوڑے کی شخصیت نے سب کی ذہنیت خراب کر دی تھی ڈاکٹر طاہر علی کیا سے کیا بن گئے تھے خزانہ لوگوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے زیادہ کہیں چھین لیتا ہے دفتہ نے ایک خیال ذہن میں آیا کیوں نہ رات حویلی کی تلاشی میں گزاری جائے خطرناک کام تھا لیکن کام کی بات بھی ہو سکتی تھی اگر کسی جگہ پکڑا گیا تو بے شمار الچھنے پیدا ہو جائیں گی بہت دیر سوچتا رہا لیکن خود کو اس خیال سے باز نہ رکھ سکا اور پھر میں تیار ہو کر باہر نکلا میں ہمان خانے کے بیرونی حصے میں تاریخی تھی ملازم سو چکے تھے کوئی آہٹ نہیں تھی میں نیم روشن حصے سے گزرتا ہوا ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں سے ایک چھوڑ سی دیوار کود کر حویلی کی طرف جائے جا سکتا تھا چنانچہ دیوار کود کر میں حویلی کے آہاتے میں اتر گیا بہت دور حویلی کے بڑے پھاٹک پر چوکیداروں کی چہل پہل نظر آتی تھی باقی ہر طرف خاموشی میں اپنی جگہ ساکت کھڑا چاروں طرف کا جائزہ لیتا رہا کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے کتوں کا خوف بھی تھا ممکن ہے حویلی میں کتے بھی پلے ہوں لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی ہوئی کہ کتے ہوتے تو گیٹ پر کوئی چوکیدار نہ رکھے جاتے پھر اس دوران کوئی آواز بھی نہیں سنی تھی ان کی بھونکنے کی اس اتمنان کے بعد آہستہ آہستہ امارت کی طرف سے رکھنے لگا اور پھر چند لمحات کے بعد حویلی کی بغلی دیوار میں جا پہنچا جہاں دیوار سپارٹ تھی اور دور دور تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے حویلی کی امارت میں داخل ہوا جا سکے حمد ہارے بغیر آگے بڑھتا رہا اس عظیم و شان حویلی کے بارے میں دن میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا لیکن اب نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت وسیع ہے پشت پر پہنچتے ہوئے کافی وقت لگ گیا یہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ حویلی کی اقبی حصے کو سامنے والے حصے سے بلکل الہتہ کر دیا گیا ہے درمیان میں ایک اونچی دیوار تھی اور اس دیوار میں سے دوسری طرف جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا گویا یہ کوشش بے مقصد دی رہی یہاں رک کر میں سوچتا رہا پھر ایک دم مجھ اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اچانکہ ایک آہٹ کے ساتھ کچھ روشنی سے ابری نگاہ اوپر اٹھ گئی ایک کھڑکی کھلی تھی جس کی وجہ سے روشنی باہر رینگ آئی تھی ایک درخت کے تنے سے چپک کر میں کھلی ہوئی کھڑکی کا جائزہ لیتا رہا لیکن کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہوا البتہ جس درخت کے نیچے کھڑا تھا اس کی پھیلی ہوئی شاہیں میں مجھے دیوار کے اوپر سے گزرتی ہوئی نظر آئیں چند لمحات کے بعد کھڑکی بند ہو گئی آخری کوشش ایک آخری کوشش کچھ نہ کچھ کرنا ہے اگر کمر صاحب کے کچھ کرنے سے پہلے کوئی کامیابی نصیب ہو جائے تو کیا کہنا حمد سے کام لینا ہوگا ابھی تو ابتداء ہے میں نے اپنے آپ کو تسلی دی درخت پر چڑھنا معمولی بات تھی بچپن کا بہت سارا حصہ درختوں پر گزرا تھا جوتے جیبوں میں ٹھونسے اور تنے کو ٹٹول کر اوپر چڑھنے لگا کھڑکی دیوار سے کچھ اوپر تھی لیکن اب اس کی درزوں سے روشنی نہیں چھن رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ جس نے کھڑکی کھولی تھی وہ اسے بند کر کے جا چکا تھا درخت کی کسی بھی شاخ سے اس کھڑکی تک پہنچنا ممکن نہیں تھا اور پھر جانے بوجی بغیر اس کے ذریعے اندر داخل ہونے کی کوشش کا ترناک بھی ہو سکتی تھی چنانچہ دوسری طرف یہ اترنا مناسب سمجھا دیوار کا سرہ آ گیا جھان کر دوسری طرف دیکھا اتر بھی تاریخی تھی آہاتے کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے نیچے اترا جا سکتا تھا تھوڑی دیر کے بعد قدم نیچے جاٹے کے پیروں کے نیچے نرم گھاس آ گئی تھی میں وہاں سے آگے بڑھا کسی مناسب جگہ کا اندازہ کیے بغیر امارت کی جانب قدم بڑھانا مناسب نہیں تھا اس لئے درختوں کے سہارے سہارے آگے بڑھتا گیا طویلو عریض آہاتے کو دیکھ کر چکر آ رہا تھا یہ حویلی بہت بڑی جگہ گھیرے ہوئی تھی درختوں کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا تھا لیکن دفتن رکنا پڑا جس جگہ رکا تھا وہاں درختوں ہی کے درمیان ایک اور وسیع جگہ تھی جہاں آہاتے کی دیوارے کٹاؤ کی شکل میں تھی اور اس کٹاؤ میں زمین پر ستارے جگمگاتے نظر آ رہے تھے چھے کیا ہے میں نے متجسس نگاہ سے اس چمکنے والی شے کو دیکھا پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ گیا یہ ستارے ہی تھے جو پانی میں چمک رہے تھے سفید سفید کناری بھی نظر آ رہے تھے اور قریب پہنچنے پر کچھ بینچیں بھی گویا کوئی طالعب بنایا گیا تھا یہاں دو قدم آ کے بڑھ گئے حویلی کے اس علاقے کا جائزہ لے رہے نہ بھی مناسب ہوگا آئندہ پروگرام میں ممکن ہے کوئی ضرورت پیش آ جائے پانی کو چھو کر چلنے والی ہوایں خوشکوار تھی قریب ہی کہیں رات کی رانی مہک رہی تھی میں طالعب کے کناری جا کھڑا ہوا اس وقت میری پوزیشن بہت مشکوک تھی دیکھ لیا گیا تو کہنے کو کچھ نہ ہوگا لیکن اب خطرہ مول لے ہی لیا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں کوٹھی کی طرف مڑا ہی تھا یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کچھ فاصلے پر صرف چند گس کے فاصلے پر کوئی موجود تھا کون تھا کب آیا تھا کچھ معلوم نہیں ہو سکا قدموں کی آخر بھی تو نہیں ہوئی تھی لیکن جو کوئی بھی تھا مجھے دیکھ چکا تھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا ساکت خاموش دل اتن دور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا بمشکل تمام دھڑکنوں پر کابو پایا دیکھنے والا ساکت کھڑا تھا آنکھیں اب تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور پھر ستاروں کی مدم چھاؤں بھی مدد کر رہی تھی چنانچہ مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی نسوانی وجود ہے لباس سفید تھا سیاہ زلفوں کا بادل کمر اور کولوں سے اترتا ہوا پرندلیوں کو چوم رہا تھا لیکن اس کے بدن میں ذرہ سی بھی جنبش نہیں تھی کیا وہ انسان ہے مان ایک اور خیال دل میں آیا کوئی مجسمہ تو نہیں نہ کوئی آواز ہے نہ جنبش اس خیال نے ڈھارس بندھائی تجسس نے آگے بڑھایا اور میں اس کے قریب پہنچ گیا لیکن مجسمے سانس نہیں لیتے اس کے لباس میں ہواوں کی لرزش تھی ظلفیں بھی ہوا سے اٹھ رہی تھی اور نیم و آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی تھی اس کے خد و خال کی دلکشی سہر انگیز تھی اور سانسوں کا زیروبم طرفہ قیامت تھا تجسس قریب لائیا تھا دلکشی اور قریب لے گئی اور پھر ذہن اس کے سہر میں کھو گیا خوف کا ہر احساس اس کی بے پناہ کشش میں جذب ہو گیا ہونٹو نے کہا تم کون ہو جون لگا جیسے جبوتھ آواز سے متحرک ہوتا ہو اس کے بدن میں جنبش پیدا ہوئی اور اس نے کہا کنول یہاں کہاں رہتی ہو سوال ہونٹو نے کیا تھا تحریک دل سے ابری تھی یہیں تلاب میں میرے دماغ پر ایک زرب سی پڑی کیا مطلب میں نے سنبھل کر کہا چاند کب نکلے گا وہ کھوئے کھوئے لہچے میں بولی خدا جانے لیکن تم اسی تلاب میں رہتی ہو میں نے تاجب سے کہا میں اسی میں کھلی ہوں دیکھو وہ سبس پتے پھیلے ہوئے ہیں وہ میرا گھر ہیں دن کی روشنی مجھے سلا دیتی ہے سورج کی کرنے آنکھوں میں چپتی ہیں تو میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں تب نید آ جاتی ہے اور پھر ستارے تلاب میں اتر کر مجھے جگاتے ہیں اور میں پتوں کے گھر سے باہر آ جاتی ہوں مجھے چاند بہت پسند ہے میں یہاں کھڑے ہو کر اس کے انتظار کرتی ہوں اس کے لہچے میں اتنی معصومیت تھی کہ میرا دل ڈولنے لگا لیکن جیتی جاگتی دنیا کو کوئی انسان خوابہ میں نہیں کھو سکتا یہاں کے ماحول نے لڑکی کے پرسرار اور حسین وجود نے چند لمحات کے لئے ذہن کو سلا دیا تھا لیکن اپنے حواس میں تھا ہوش میں آ کر یہ سوچنا ضروری تھا کہ یہ کون ہے مجھے اپنی مختوش پوزیشن کا احساس تھا اس نے مجھے جہاں دیکھ لیا تھا اس کے نتائج کیا ہوں گے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا لڑکی میری موجودگی سے بے نیاز آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی پھر اس نے ماجوسی سے کہا کیا آج چاند نہیں نکلے گا نکلے گا کچھ دیر انتظار کر لو میں نے اسے گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا تم ہر روز چاند کا انتظار کرتی ہو ہاں ہر روز لیکن کمل رانی تمہارا اور نام بھی تو ہوگا نام اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور کوئی نام ہے کمل ہوں صرف کمل میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ میرے بارے میں بھی کچھ پوچھے لیکن وہ خود میں کھوئی رہی تھی باہر طور اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا وہاں ٹھیرنا مناسب نہیں تھا کہیں کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے چنانچہ میں واپسی کے لیے مڑا اور اسے دیکھتا ہوں واپس ہونے لگا وہ بدستور آسمان کے جانب نکران تھی اب کیا کروں لڑکی میرے لیے خطرہ بھی بن سکتی تھی وہ میرے لیے ایک سوال بن کر رہ گئی تھی میں اس جگہ سے نکل آیا لیکن زیادہ دور نہ گیا اور ایک جگہ چھپ کر اس کا جائزہ لیتا رہا لسنرز یہاں پہ ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں امید ایک کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ